اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جو بھی دوخدار دقام تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے تو ائیے دوستو آج کے بلاق کا کرتے ہیں آغاز دوستو آج کے بلاق میں میں شہر جا رہا ہوں شہر جو ہے نا وہاں پہ کچھ ایسے ہیں جگہیں ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جو بہت پرانی جگہ ہیں سو آئیے دوستو چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسی جگہ ہے چلتے ہیں موسیقی 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 دوستو میں ایک ایسی جگہ آیا ہوں جو کئی ساتیوں سال پرانی جگہ ہے اور اس جگہ کا نام ہے مائی ماتا تو ائیے آپ لوگوں کو میں یہ جگہ دکھاتا ہوں بہت کافی پرانی ہے یہ ہندووں کے دور کی ہے تو ائیے دوستو دیکھتے ہیں یہ دکھیں دوستو یہ یہ کافی قرآنی جگہ ہے یہاں پہ میں آیا وہاں ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی مکانات جو بنے ہوئے تھے یہ کچھ ٹوٹے ہوئے ہیں اور راکی جال کے اندر ہے سب کچھ یہ دیکھیں کیسی جگہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مکان بنے ہوئے اور اس کے اندر جو ہے نام مہی ماتا کی جو دربار بنی ہوئی ہے وہ ہے یہ دیکھیں یہ دربار ہے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ہے کوئی درخت یہاں پہ جو ہے اتنا بڑا آئی ہے یہ دیکھیں یہ سارے درخت ایک ہی درخت ہے اور پوری جہاں پہ جو جگہ بنی ہوئی ہے ان ساری جگہ کو اس نے گھیرا ہوا ہے کافی بڑا درخت ہے یہ جال کا درخت ہے یہ دیکھیں دوستو یہ درخت چیک کریں آپ یہ ایک ہی درخت ہے جو پوری اس دربار کو گھیرا ہوا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا یہاں تک جہاں ہے یہ پورے اس پیڑ نے گہرا ہوا ہے اسے کافی سالوں پرانی ہے یہ دیکھیں یہ پیڑ یہ دیکھیں اس کا جو ہے نا یہاں پہ یہ درخت شروع ہو رہے ہیں میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں مٹی کے برطن بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہ پہ برطن یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو میں یہاں پہ آیا بھاؤں کن بھاروں والی آوی پہ تو دیکھیں یہاں پہ مٹی کے برطن بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہاں پہ برطن یہ چیک کریں آپ یہ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کتنے سورت برطن بنے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تیار ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس بھائی کے کاری گھری چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے ہیں اچھے کاری گھر ہے یہ دیکھیں کیسے بڑھ رہا ہے مٹی کا بڑھ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ رہے ہیں اور یہ سب یہ دیکھیں کی جو بٹھی لگی ہوئی ہے وہ یہاں پہ ہے یہ پک گیا ہے برطن دوستو میں شہر سے واپس آ گیا ہوں پہلے تو بہت شدید گرمی تھی اور جو ہے نا اب کافی بادل ہو گئے ہیں کافی گہرے بادل ہو گئے ہیں اسماں پہ تو بارش کا امکان ہے اگر بارش ہے تو ہم تو اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا کہ کافی دن سے یہ بارش ہم نے نہیں دیکھی تو درخت جو ہے نا وہ بھی مجید ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے پرندے بھی پریشان ہیں تو اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ آج بارش ہو جائے دیکھیں دوستو موسم کتنا خوشکوار ہو گیا ہے تقریباً بارش آنے والی ہے تو دیکھیں ہمارے گاؤں کا نظارہ یہ دیکھیں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو رہی ہے یہ دیکھیں اسماں پہ گہرے بادر یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ بارش ہونے لگی ہے اور میرے گاؤں کے لوگ خوشی سے باہر نکل آئے ہیں یہاں اور بارش انجوئے کرنے کے لیے یہ بہر نکلے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پہ یہاں کا محول آپ لوگوں نے دیکھا جب میں شہر سے واپس آیا تو بہت زیادہ شدید گرمی تھی موسم جوہنا بہت گرم تھا اور اچانک ہی پورے اسماں پر بادل چھا گئے اور موسم بہت خوشکوار ہو گیا تو سب دوستوں سے میں یہی کہوں گا کہ میں شروع سے جب ویڈیو بنانے لگا تو مجھے جوہنا کنفیزم سی ہوتی تھی میں کنفیز ہو جاتا تھا کہ میں کیمرے کے سامنے آ کر کیسے بولوں تو چند دوستوں کی مہربانی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ نظر بھئی آپ بلکل ٹھیک ویڈیو بنا رہے ہیں تو دوستو پلیز پلیز دوستو آپ میرے ساتھ جوہنا پیار محبت رکھیں مزید میں ایسی ایسی ویڈیو بناتا رہوں گا اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا کیونکہ میرا اسپیرینس بلکل اس بلاک بنانے میں میرا کوئی اسپیرینس نہیں تھا تو یہ میرا فسٹ اسپیرینس ہے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے میرے ساتھ کاپڈیٹ کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں تو آج کے بلاک کا استطام دوستو یہیں پر مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلے بلاک میں خدا حافظ